مطلق ان الوقت اس کی کہ وہ ایک ماہ اعتقاف بیٹھے گا تو وہ اعتقاف جس مہینے میں بھی چاہے بیٹھ سکتا ہے کیونکہ مطلق ان الوقت ہے اور اسی طرح اگر کس ہیں منت مانی کہ وہ ایک ماہ کے روزے رکھے گا تو وہ جس مہینے میں بھی چاہے کیا کر سکتا ہے روزے رکھ سکتا ہے بھئی اور اسی طرح آپ کو بتلایا تھا زکاة صدقہ فطر اور عشر کے اندر مذہب معلوم یہ ہے کہ تاخیر سے بھی انسان کو تاہی کرنے والا گناہکار نہیں ہوتا بھئی گناہکار نہیں ہوتا دلیل اس کے کیا ذکر کی تھی اس لئے کہ اگر نساب ہلاک ہو جائے تو واجب جو اس کے ذمہ ہے وہ کیا ہو جائے کرتا ہے ساقت ہو جائے کرتا ہے بھئی ساقت ہو جاتا ہے واجب ساقت ہو جاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا صدقہ فطر کا یہ حکم نہیں وہ ساقت نہیں ہوتا باقی ساقت ہو جاتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں وجوب کیسا آیا تھا مطلقان الوقت آیا تھا یہ معمور بھی ہی مطلقان الوقت ہے اگر مقید بلوقت ہوتا تو پھر بغیر آدائیگی کہ یہ ساقط نہ ہوتا ساقط نہ ہوتا کیونکہ جو مقید بلوقت ہیں اس کے اندر تو پھر قضاء ہوتی ہے اس کو آدائی کرنا پڑتا ہے ہاں وہ پھر قضاء کہلاتا ہے اسی طرح آپ کو بتلایا تھا کہ جب نماز کوئی نماز جو ہے اس کے وہ مقید بلوقت ہے بھئی تو وہ جب قضاء ہوئی تو قضاء یہ قضاء جو ہے اس کی وہ کیا ہے مطلقان الوقت ہے جس وقت چاہے اس کے قضاء کر سکتا ہے بھئی تو جو قضاء جب مطلقان الوقت ہے تو وجوب کس قسم کا آیا مطلق آیا بھئی اور المطلقو ازایوطلقو یرادو بھی ہیل فرد الكامل بھئی تو فرد کامل وجوب یعنی کامل آیا وجوب کیا آیا کامل آیا اور کامل وجوب لہذا اس کے لئے ادا بھی کیسی چاہیے کامل چاہیے تاکہ ادا وجوب کے مطابق ہو جائے لہذا اب کامل وقت میں قضاء ادا کرے گا تو ہو جائے گی اگر وہ ناقص وقت کے اندر ادا کرتا ہے تو پھر صحیح نہیں اس لئے کہ وجوب تو آ رہا ہے کامل اور وقت مکروح کے اندر جو ادا کرے گا وہ ادا کس قسم کی ہوگی ناقص ہوگی تو ادا وجوب کے مطابقاً نہ ہوئی بھئی لہذا اسی پر وہ مسئلہ بھی ذکر کیا تھا کہ عصر کی نماز اسی دن کی وہ اخمرار شمس کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے لیکن قضا نماز کسی اور اثر کی گزرشتہ کوئی اثر کی نماز قضا تھی وہ اس وقت اخمرار شمس کے وقت کیونکہ وہ تو قضا تھی اور قضا میں وہ قضا کیا ہوتی ہے مطلق انیلہ وقت اور جب تو وجوب بھی کیسا آیا مطلق انیلہ وقت آیا تو وجوب مطلق آیا اور جب المطلق و جائے اطلق و یرادو بھی حل فردو کامل تو کس قسم کا وجوب آیا کامل وجوب آیا اور لہذا ادا بھی کیسی چاہیے کامل چاہیے تو ناقص میں ادا کریں گے تو ادا کامل نہ ہوئی بلکہ ادا کیا ہو گئی ناقص ہو گئی تو ادا وجوب کے مطابق نہ ہوئی لہذا صحیح نہیں لیکن اگر اسی دن آثر کی نماز ادا کرتا ہے احمیرار شمس کے وقت تو یہ جائز ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی جائز کیوں اس لیے کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نماز کے وجوب کا سبب وقت ہے بھئی اور جیسے زہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو جیسے وقت آیا آپ پر کیا آ گیا فورا نفس وجوب آ گیا اور پھر عمر متوجہ ہوا کہ نماز ادا کرو تو وجوب کس وقت کی وجہ سے آیا وہ جو وقت نماز کسا متصل ہے اگر اس میں آپ ادا نہیں کرتے تو پھر جیسے اگلن لمحہ آتا ہے اس سے اس نے بھی ادا نہیں کیا تو اس سے اگلے میں تو یہ وجوب چلتا جائے گا آگے جو جو وقت بڑھتا چلا جائے گا جو نماز متصل وقت ہے اس سے کیا آتا ہے نفس وجوب اور وہ وقت اگر کامل ہوگا تو وجوب بھی کیسا آئے گا کامل آئے گا اور وجوب اگر وہ وقت ناقص ہے تو وجوب تو اسی کی وجہ سے آ رہا ہے تو وجوب بھی کس قسم کا آئے گا تو آخر اثر کا یہ آخری وقت کیا ہے بھئی ناقص ہے تو اب آخر ادا نہیں کی کسی نے وقت گزرتا چلا گیا یہاں تک ناقص وقت آیا تو اب وجوب کا سبب کونسا وقت ہے یہ ناقص وقت ہے لہذا اب اس وقت میں اثر کی نماز اس نے پڑھنا شروع کی تو اب یہ ادا بھی کس قسم کی ہے ناقص ہے تو وجوب بھی ناقص آیا تھا ادا بھی کیا ہوئی ناقص ہوئی لہذا ادا ہو جائے گی ادا کیا ہے ہو جائے گی صورت سمجھ میں آئے جبکہ تو ہمارے نزدیک مولانا مطلق ان الوقت کا حبامور بھی ہی جو مطلق ان الوقت ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ واجب ہے علال تراخی جبکہ امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امر جو مطلق ان الوقت ہو اس میں واجب کیا ہے علال فور ہے اس میں ادایگی کیا ہوگی علال فور واجب ہوگی علال فور واجب ہوگی دلیل کیا ذکر کی ہو سکتا ہے فور ہی ادا کرے ہو سکتا ہے بھئی بعد میں زندہ ہی نہ رہے تو واجب اس کی ذمہ رہ جائے گا گناہگار ہوگا فور ہی ادا کرے بھئی ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ امر کون سا ہے مطلق ان الوقت ہے تو اب اگر ہم یہاں پر واجب علال فور اس کو قرار دے دیں تو پھر تو یہ مطلق نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا مقید بن جائے گا مقید بن جائے گا اور دوسرا یہ کہ یہاں پر جو اس کو مطلق ان الوقت ہے اس دوسری دلیل بھئی مطلق ان الوقت شریعت نے اس کو کیوں رکھا ہے تاکہ بندے کے لئے آسانی ہو بھئی تو اگر اس کو فور ہم واجب قرار دے دیں پھر تو آسانی نہیں ہوگی بلکہ کیا پیش آ جائے گی بندے کے لئے مشکل ہو جائے گی بھئی تو باقی کہتے ہیں یہ اختلاف جو ان کے ساتھ ہے وجوب کے اندر ہے بھئی کس کے اندر ہے وجوب کے اندر ہے باقی مستحب تو ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ یہ کیا کرنا چاہیے فوری ادا کرنا چاہیے فوری ادا کرنا چاہیے سورت سمجھ میں آئے تو ان کے نزدیک فوری ادا کرنا واجب ہمارے نزدیک فوری ادا کرنا مستحب ہے مستحب ہے تو ان کے نزدیک فوری واجب ادا نہیں کرتا تو فوری ادا نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہوگا گناہ گار ہوگا لیکن یہ گناہ کس قسم کا ہوگا موقوف رہے گا جب بھی ادا کر دے گا یہ گناہ کیا ساتھ کس چیز میں ہے واجوب میں اور اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جلدی کرنا الال اعتمار حکم ماننے کی طرف مندوب یہ مسارعات کیا ہے مستحب ہے مندوب ہے ہمارے نزدیک بھئی سورت سمجھ میں آئے بھئی یہ یہ حض امیر نائب فاعل ہے مندوب ان کے لئے راجے ہے مسارعات کو راجے ہے مسارعات کو راجے ہے تو علاج جار رہا ہے حض امیر مجرور ہے اور مجرور ہے مجرور محل قریب اس کا کیا ہے مجرور اور محل بعید کیا ہے مرفوع ہے کیونکہ نائب فائل ہے مندوب کے لئے کیا ہے جی یہ نائب فائل ہے اس کے لئے سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ مندوب اس میں مفرول کا سی غینا اور وہ کس کا تقاضی کرتا ہے اس کے لئے کیا چاہیے نائب فائل چاہیے تو نائب فائل الی حاگ آرہا باقی معمور بھی مواقق بھئی یہ تو تھا مطلق آنی الوقت دوسرا کیا ہے مقید دی ل وقت اس کو بیان کرنے لگے تو وہ موقت ہے مقید بالوقت موقت کس کو کہتے ہیں جس کے لئے شریعت نے کوئی وقت مقرر کیا ایسا وقت کے اس وقت کے خوت ہو جانے سے معمور بھی بھی کیا ہو جائے خوت ہو جائے اس وقت میں ادا کرتا ہے تو یہ ادا کہلائے گا اس وقت کے بعد کرتا ہے تو یہ کیا کہلائے گا خوت ہو چکا ہے اب یاد رکھو یہ معمور بھی موقت یہ دو قسم پر ہے ایک وہ جس کے لئے وقت ظرف ہو ایک وہ جس کے لئے وقت معیار ہو ایک وہ جس کے لئے وقت کیا ہو ظرف ہو ایک وہ جس کے لئے وقت کیا ہو بھئی ظرف وقت ظرف ہونے کا یہ معنی ہے کہ معمور بھی کو عدا کرنے کے بعد بھی وقت بچ جاتا ہو سورت سمجھ میں آئی بھئی معمور بھی کو عدا کر دیں پھر بھی وقت بچ جائے تو یہ کیا ہوا وقت اس کے لئے ظرف ہوا اور اگر معمور بھی کو عدا کرنے کے بعد وقت بچ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے وقت اس کے لئے ظرف ہے اگر معمور بھی کو عدا کرنے کے بعد وقت زائد نہیں بچتا بلکہ وہ معمور بھی پورے وقت کو گھیر لیتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے کہ وقت اس کے لئے معیار ہے معیار ہے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی معمور بھی وہ چیز جس کا حکم دیا جائے مثلا ایک نماز ہے ایک ہے روزہ نماز میں دیکھیں نماز کا وقت زہر کی نماز کا وقت کتنا طویل ہے کیا نماز ادا کرنے کے بعد اس وقت میں کیا زائد وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا بچتا ہے تو زہر کی نماز مقید بالوقت ہے اور وقت اس کے لئے کیا ہے زرق ہے یا معیار ہے زرق ہے کیونکہ معمور بھی ہی یعنی اس نماز کو ادا کرنے کے بعد یہ وقت کیا ہے زائد تمام نماز میں اسی طرح سورت سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک وہ ہے جس میں معمور بھی کو ادا کریں تو وقت زائد بچتا ہی نہیں جیسے روزہ ہے روزے کے لئے وقت کیا ہے دن روزے کے لئے وقت رمضان کا روزہ اس کے لئے وقت اتائین کر دیا تو یہ اب دن ہے اور آپ بتائیے جب دن میں روزہ رکھ تھا صبح صادق سے غروب تک تو کیا دن کا کوئی جز باقی بچا یا روزے نے سارے کا احاطہ کر لیا سارے کا کیا کر لیا تو دیکھا معمور بھی روزہ بھی ہے معمور بھی نماز بھی ہے دون موقع ہیں وقت متعین ہے لیکن ایک میں وقت زائد بچ جاتا ہے دوسرے میں وقت زائد نہیں بچتا چلی اب دیکھئے وَأَمَّ الْمُوَقَّتُ بَاقِ مَامُور بھی موقع جو ہے جس کے لئے وقت متعین ہو فَنَوْعَانِ وہ دو قسم پر ہے نَوْن يَقُون الْوَقْتُ زَرْفًا لِلْفِعْلِ ایک وہ نوع ہے جس میں وقت کیا ہو فیل کے لئے زَرْف ہو حَتَّى لَا يُشْتَرَتُ اِسْتِعَابُ كُلِّ الْوَقْتِ بِالْفِعْلِ حَتَّى کے شرط نہیں لگائی جائیتی استعاب کا معنی گھیرنا گھیرنا احاطہ کرنا سارے وقت کا احاطہ کرنا بِالْفِعْلِ کس کے ساتھ بھئی فیل بھئی وہ جو مامور بھی ہی ہے بھئی وہ جو عبادہ آپ پہ لازم ہوئی ہے جس کا ادا کرنا وہ فیل مراد ہے وہ فیل عباد تو وہ سارے وقت کو گھیرنے کی فیل کے ساتھ اس کی شرط نہیں ہی لگائی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی مثلا دیکھئے بھئی زہر کی نماز کیا ہے اس کے لئے وقت ضرف ہے یا معیار ہے اس کے لئے وقت کیا ہے ضرف ہے تو لہٰذا ادا کرنے کے بعد بہت سا وقت بچ جاتا ہے تو اس میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی کہ زہر کی نماز اس طرح ادا کرو کہ پورے وقت کا وہ احاطہ کر لے یہ شرط یہ نہیں کہا جائے گا کہ زہر کا وقت تو ہے مثلا والا نا ساڑھے بارہ سے شروع ہوتا ہے پانچ بجے تک مثلا یا ساڑھے چار تک ہے مثلا تو اب یہ شرط یہ کہیوں نہیں کہا جائے گا کہ ٹھیک جیسے ہی ساڑھے بارہ ہوتے نماز شروع کر دو اور یہ چار رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں اور کب تک پڑھتے چلے جاؤ یہ اثر تک بھئی اتنی طویل نماز پڑھو کہ سارے وقت کیا کر لے یہ شرط لگائی گئی ہے بھئی نہیں یہ شرط نہیں لگائی کیونکہ وقت اس کے لئے کیا ہے زارف ہے بھئی تو لہذا شرط نہیں لگائی جائے گی پورے وقت کو گھیرنے کی بالفعلی کس کے ساتھ فعل کے ساتھ کا صالاتی جیسے کہ کیا ہے نماز ہے آپ آگے اس کے حکم بیان کرنے لگے ہیں بھئی مامور بھی ہی موقعت کی بات چل رہی ہے جس کے لئے وقت کیا ہو زارف ہو تین حکم بتلائیں گے اس کے دیکھئے وَمِن حُکْمِ حَازَ النَّوْعِ اور اس نو کے حکم میں سے ہے کہ اَنَّا وُجُوبَ فعلی فیہی کہ اس کے اندر فعل کا واجب ہونا لَا يُنَا فِي وُجُوبَ فِعْلٍ آخَرَ فِيهِ یہ منافی نہیں ہے اس بات کے کوئی اور فعل بھی واجب ہو اسی وقت کے اندر من جنسی اسی فعل کی جنس میں سے اس لئے بھئی دیکھئے زہر کے وقت میں کیا واجب ہے آپ پر زہر کے نماز لیکن یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی اور نماز بھی آپ ادا کر لیں بھئی کیا کوئی اور نماز بھی کوئی اور نماز بھی اپنے اوپر آپ واجب کر لیں یہ اس بات کی منافی نہیں کیونکہ زہر کی نماز کے لئے وقت کیا ہے ذرق ہے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت کیا ہے بچ جاتا ہے لہٰذا اس اس وقت کے اندر اسی کی جنس میں سے یعنی نماز ہی کی جنس میں سے یعنی نماز ہی کوئی آپ اپنے اوپر کیا کر لیں واجب کر لیں یہ اس بات کے منافی تو یہ معمور بھی اس کے منافی نہیں ہے یعنی اسی وقت میں اور نمازیں بھی آپ اپنے اوپر واجب کر سکتے ہیں مثلا آپ نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں زہر کے وقت میں دس رکعت نفل پڑھوں گا آپ کا وہ کام ہو گیا اب آپ پر زہر کے وقت میں کتنے نفل پڑھنا واجب ہو گئے دس نفل پڑھنا واجب ہو گئے لازم ہو گئے آپ پر بھئی تو دیکھا اس وقت کے اندر تو زہر کی نماز بھی فرق تھی لیکن چونکہ اس کو عدا کرنے کے بعد وقت بچ جاتا ہے تو اس قسم کے جب وقت ضرف ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے اوپر اسی کی جنس میں سے کس کی جنس میں سے نماز کی جنس میں سے بھئی نماز تھی نا معمور بھی ہی کیا تھا اسی کی جنس میں سے کوئی اور فیل بھی اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں واجب کر سکتے ہیں یہ اس کے منافع نہیں ہے بات سمجھ میں آئی بھئی بات قولاسہ حکم یہ کہ آپ اپنے اوپر کوئی اور بھی نماز واجب کر سکتے ہیں یہ حکم ہے اس کا سورت سمجھ میں آئی بھئی وَمِنْ حُکْمِ حَاظَ النَّوْعِ اور اس نو کے حکم میں سے یہ ہے کہ اَنَّا وُجُوبَ الْفِعَلِ فِيْهِ کہ اس کے اندر فیل کا واجب ہونا بھئی دیکھو اس زہر کے وقت میں کونسی نماز واجب ہے آپ پر ہاں تو زہر کی نماز کا واجب ہونا اس کے اندر لَا يُنَا فِي وُجُوبَ فِعْلِنْ آخَرَ یہ منافع نہیں ہے کسی اور فیل کے واجب ہونے کے آپ کوئی اور نماز بھی اپنے اوپر کیا کر سکتے ہیں واجب کر سکتے ہیں فِيْهِ اس وقت میں من جنسی ہی اسی نماز کی حَتَّى لَوْ نَزَرَةً ہاں تک کہ اگر کسی نے منت مانی اَنْ يُصَلِّيَ قَذَا وَقَدَارَكَةً فِي وَقْتِ الزُّهْرِ لَزِمَهُ کہ وہ اتنے اتنے رکعات نماز پڑھے گا زہر کے وقت میں لَزِمَهُ تو یہ کیا ہو جائے گی اس پر تو زہر کے وقت میں اس پر پڑھنا لازم ہو جائے گا کیونکہ زہر کے وقت میں زہر کے نماز کا واجب ہونا سورت سمجھ میں آگئے بھئی آسان سی بات ہے بھئی وَمِنْ حُکْمِهِ دوسرا حُکم یہ ہے وَمِنْ حُکْمِهِ اَنَّا وُجُوبَ صَلَاتِ فِيهِ لَا يُنَافِسَ حَدَ صَلَاتٍ اُخْرَا کہ اس وقت میں کونسی نماز واجب ہے زہر کی نماز تو زہر کی نماز کا زہر کے وقت میں واجب ہونا یہ اس بات کے منافع نہیں ہے کوئی اور نماز اس وقت میں نہیں ہو سکتی کوئی اور نماز بھی اس وقت میں ہو جائے کوئی اور نماز بھی اس وقت میں تو آپ اس وقت میں اور نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے تو دیکھو زہر کی نماز اس وقت میں واجب ہے لیکن یہ اس بات کے منافع نہیں ہے کہ کوئی اور نماز بھی اس وقت میں پڑھی جائے کوئی اور نماز بھی کہہ کی جا سکتی ہے اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے کہ اس وقت کے اندر نماز کا وجوب جو ہے لَا يُنَافِ یہ منافی نہیں ہے کسی دوسری نماز کے صحیح ہونے کا اس وقت کے اندر حسن اللہ شغل جمع معلوم وہ کوئی اور نماز بھی آپ اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں ظہر کی نماز تو اس وقت میں واجب ہے لیکن اگر آپ کوئی اور نماز بھی پڑھیں تو وہ نماز بھی کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی کیونکہ وقت اس کی لئے کیا ہے ظرف ہے جب ظرف ہے تو زائد وقت بچ جاتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اور نماز بھی اس وقت میں پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو مثلاً اب آپ کیا کرتے ہیں زہر کے وقت کے اندر نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں یا قضا نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے پڑھ سکتے ہیں یہ منافع نہیں ہے حتیٰ کہ اگر آپ نے سارا زہر کا وقت نفلوں میں گزار دیا یا قضا نمازوں میں گزار دیا تو یہ بھی صحیح ہے وہ قضا نمازیں ہو جائیں گی وہ نفل کیا ہیں ہو جائیں گے کیونکہ زہر کی نماز اس وقت میں واجب ہونا کسی دوسری نماز کے صحیح ہونے کے منافع باقی نمازیں بھی ہو جائیں گی جب باقی ہو جائیں گی تو کوئی پڑتا ہی چلا گیا شروع سے آخر تک سارا وقت کیا کرتا رہا نفل پڑتا رہا یہ سارا وقت کیا ہے بس ذاتہ یہ بتلا دیا اور نمازیں بھی اس وقت میں صحیح ہو جائیں گی اب سارے وقت میں اور نمازیں پڑتے رہے زہر کی نمازیں نہ پڑے تو ساری نمازیں اس کی کیا ہیں صحیح ہو جائیں گی ہاں زہر کی نماز چھوڑنے کا گناہ الگ ہوگا کہ اس نے اس کو قضا کیا لیکن باقی نمازوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ہو جائیں گی حتی لو شغل جمیع وقت زہری جمیع وقت زہری لغیر زہری یجوزو یہاں تک کہ اگر اس نے مشغول کر دیا سارے وقت زہر کو غیر زہر کے لئے غیر زہر میں مشغول کر دیا یجوزو تو کیا ہے یعنی سارے وقت میں غیر زہر ادا کرتا رہا تو بھی جائز ہے یعنی وہ نمازیں ہو جائیں گی ہاں زہر کی نماز چھوڑنے کا گناہ حال میرے وہ الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ باقی ہوں گی یا نہیں کہتے ہیں باقی ہو جائیں گی وَمِن حُکْمِهِ یہاں سے تیسرا حکم بیان کر رہے ہیں اَنَّهُ لَا يَتَعَدَّلْ مَامُورُ بِهِ اِلَّا بِنِّيَتٍ مُعَيَّنَتِينَ کہ مامور بھی ہی ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینا کے ساتھ یعنی نیت متعین کرنا پڑے گی نیت کیا کرنا پڑے گی آپ کو نماز ادا کرنے لگے ہیں زہر کے وقت میں تو پہلے نیت کرنا پڑے گی کہ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں قضاء پڑھ رہے ہیں یا آج کے دن کے زہر پڑھ رہے ہیں نیت کے ساتھ متعین کرنا ضرور ہوگا کونسی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں یہ کیوں متعین کرنا کیوں ضروری ہے کہتے ہیں اس لئے دیکھو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس وقت کے اندر اور نمازیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جب اور نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں زہر کی اپنی تو پڑھ نہیں ہے اور بھی پڑھ سکتے ہیں تو مقابل آگیا یا نہیں آگیا بھئی تو جب آپ ادا کرنے لگے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا نیت نہیں کرتے کہ کونسی پڑھنے لگے ہیں زہر پڑھنے لگے ہیں نفل پڑھنے لگے ہیں یا کوئی قضاء پڑھنے لگے ہیں یا کیا کرنے لگے ہیں نظر منت کے جو واجب اپنے اوپر کی ہیں وہ پڑھنے لگے ہیں تو بغیر نیت کے پتہ ہی نہیں چلے گا کیونکہ ساروں کا اس وقت میں ادا کرنا صحیح ہے سب کا کیا ہے ادا کرنا صحیح ہے تو بغیر نیت کے تائین ہی نہیں ہوگا نیت کے ذریعے تو پتہ چلے گا کہ اب آپ کون سی پڑھنے لگیں کیونکہ پڑھنا تو سب کا صحیح تھا سورت سمجھ میں آگئی تو نیت سے متعین کریں گے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں زہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو صرف نماز کے لئے یاد رکھو مالا نیت کرنا ضروری ہے بھئی بغیر نیت کے کیونکہ عبادت ہے اور انمالا معلومی نیت نیت ضروری ہے بھئی لیکن تعداد وغیرہ یہ متعین کرنا ضروری نہیں ہے بس صرف یہ نیت کی کہ میں اس کیا کرنے لگا ہوں زہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں بس بھئی واقعی تو معلوم ہی ہے کہ زہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں چار ہوتی ہیں چیدھر گیا بھئی وَمِنْ حُکْمِهِ اور اس قسم کا حکم یہ ہے مالانا اَنَّهُ لَا يَتَعَدَّلْ مَامُورُ بِهِ اِلَّا بِنِيَتٍ مُعَيَّنَةٍ اِنْكَ مَامُورُ بِهِ ادا نہیں ہوگا مگر نیت معینہ کے ساتھ یعنی متعین نیت کے ساتھ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا فِي الْوَقْتِ اس لئے کہ اس مامور بِهِ کے علاوہ اس کا غیر بھی لَمَّا كَانَ مَشْرُوعًا جب وہ بھی جائز ہے وہ بھی مشروع کا کیا مانا جب اس کی بھی جازت ہے فِي الْوَقْتِ اسی وقت کے اندر لَا تَعِيَنُ لَا يَتَعِيَنُ هُوَ بِلْفِعْلِ تو وہ بِلْفِعْل متعین بِلْفِعْل متعین ہو رہا ہے جب زہر کا وقت میں آپ نیت باننے لگے تو کوئی متعین ہے آپ زہر کی پڑھ رہے ہیں جی نہیں اور بھی تو پڑھ سکتے ہیں نفل بھی تو پڑھ سکتے ہیں تو جب تک نیت کے ساتھ تعین نہیں کریں گے زہر کی نماز نہیں ہوگی جب غیر بھی جائز ہیں اس وقت کے اندر تو زہر کی نماز متعین نہیں ہوگی بِلْفِعْل وَإِنزَا قَلْ وَقْتُ اگرچہ وقت تنگ ہو جائے اگرچہ وقت کیا ہو جائے سوال دیکھو سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی دیکھو آپ نے کیا کہا مثلا زہر کا نام وقت ہے کسی بھی نماز کا وقت آپ اس طرح لگا لیں زہر کا وقت ہے زہر کے وقت آپ نے کیا کہا نیت کے ساتھ تعین کرنا ضروری ہے کہ میں کونسی نماز ادا کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ معمول بھی موقعت ہے اور وقت اس کے لئے ذرف ہے اور اس کے اندر اور نمازیں بھی ادا کر سکتا ہے جب اور ادا کر سکتا ہے تو مضاحم اور مقابل موجود ہیں تو جب ادا کرے گا جب تک تعین نہیں کرے گا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس چیز کو ادا کر رہے لہذا نیت کے ساتھ تعین کرنا تو اب ایک شخص ہے اس کے زہر کا وقت آیا اس نے نماز زہر کی ادا نہیں کی حتیٰ کہ آخری چار پانچ منٹ رہ گئے بھئی آخری چار پانچ منٹ زہر کے کہتے ہیں بھئی اب تو وقت بڑا تنگ رہ گیا اب تو اس وقت میں زہر کے علاوہ اور نفل وہ پڑھ ہی نہیں سکتا جب اس وقت میں زہر کے علاوہ اور نفل نہیں پڑھ سکتا تو اس وقت تو کم از کم نیت کا ساتھ تعین کرنا ضروری نہیں ہونا چاہیے نیت کے ساتھ تعین کرنا کیونکہ اب تو وقت اتنا بچا ہے جس میں صرف کس کو ادا کر سکتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے اس وقت تو نیت کا تعین نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں نہیں بھئی اس وقت میں نیت کا ساتھ اس کا تعین کرنا ضروری ہے کیونکہ ذاتہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا اس وقت کے انتارے کے اندر کوئی اور نماز بھی ادا کر سکتا ہے تو اب وقت اگرچہ تھوڑا ہے لیکن مضاحم اب بھی موجود ہے اب بھی کوئی اور نماز وہ ادا کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے آپ کو بتلایا نہیں تھا بھئی سارا وقت اگر کوئی نفل پڑتا رہے تو نفل کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے تو اگرچہ اب وقت تنگ ہے لیکن پھر بھی مضاحم موجود اور نماز نفل بھی اس وقت ادا کر لے گا تو وہ نفل بھی کیا ہو جائیں گے صحیح ہو جائیں گے جب وہ نفل صحیح ہو جائیں گے معلوم وہ مقابل ابھی بھی موجود ہے مقابل ابھی بھی موجود تو جب جب بغیر تعین کے ظہر کے نماز اب بھی ادا نہیں ہوگی اگرچہ وقت تنگ ہو جائے مسئلہ تو یہ مقابل سے تعلق ہے ان وصلیہ سے پہلے وہ آتا ہے اس لئے دیکھو دوبارہ سنو ان غیر لما کان مشروعا فی الوقت اس لئے کہ غیر معمور بھی جب جائز ہے اس وقت کے اندر لا یتعین ہوا بالفعل تو متعین نہیں ہوتا معمور بھی بالفعل و ان ذا قل وقت اگرچہ وقت کیا ہو تنگ ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ نیت کا اعتبار کیوں ضروری ہے بھئی نیت کے کیوں اعتبار کیا جاتا ہے مضاحم کے اعتبار سے مضاحم موجود ہے مقابل موجود ہے نفل بھی پڑھ جا سکتے ہیں سمجھ ہے خضا بھی پڑھی جا سکتی ہے اور وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مضاحم موجود ہے تو کیا ضروری ہے نیت کا کرنا ضروری ہے اس لئے کہ نیت کا اعتبار مقابل کے اعتبار سے ہے وقد بقیت المضاحم عند ذیق الوقت اور مضاحمت تو اب بھی باقی ہے وقت کے تنگ ہونے کے وقت بھی زیق کیا معنی تنگی تنگی کے وقت بھی مضاحمت اب بھی باقی ہے جب مضاحمت باقی ہے تو تعین کرنی پڑے گی اور موقع کی کس میں ثانی کونسی ہے جس کے لئے وقت کیا ہو معیار ہو معیار ہونے کا کیا معنی میں نے بتلایا کہ معمور بھی ہی کہ ادائیگی کے بعد وقت بچتا ہی نہ ہو وقت اس کے لئے معیار معیار اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسری چیز کا اندازہ لگایا جائے بھئی میار کسے کہتے ہیں جس چیز کے دوسری چیز کا اندازہ لگایا جائے تو یہاں پر بھی مولانا روزے کا اندازہ دن سے لگایا جاتا ہے دن سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یاد رکھو وہ معمور بھی جس کے لئے وقت معیار ہو یہ پھر دو قسم پر ہے بھئی یہ بھی ایک مقید بالوقت ہے ایک مطلق آن الوقت ہے وہ معمور بھی جس کے لئے وقت کیا ہو میعیار وہ یہ کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ایک وہ قسم کی اس کے لئے کیا ہو جو مقید بھی جیسے رمضان کا روزان ہے مولانا اس کے لئے وقت متعین ہے یہ کس وقت کرنا پڑے گا اس رمضان کے مہینے میں اور ایک ہے رمضان کی قضاء رمضان میں آپ بیمار ہو گئے دو چار روزے رہ گئے اب آپ کو کیا کرنے پڑے گی یہ بھی آپ کے ذمہ واجب ہیں اور وقت اس کے لئے معیار ہے لیکن یہ ہے قضاء اور قضاء کیا ہے مطلق نل وقت ہے جب کوئی وقت متعین ہے کہ رمضان کی قضاء کرنا پڑے سارے سال میں کوئی وقت مقرر نہیں شریعت نے مطلق رکھا ہے تو دیکھو روزہ بھی دو کسام پر ہوا تو وہ عبادت جس کے لئے وقت کیا ہو میار ہو کتنی کسام پر ہو ایک مقید بالوقت اور مقید بالوقت کی کیا مثال ہے رمضان کا روزہ اور مطلق ان الوقت کی کیا مثال ہے رمضان کا قضاء روزہ دوسری قسم محمود بھی موقت کی وہ ہے جس کے وقت میں ایار ہو وزال جیسے کہ روزہ ہے اس لئے اس کا اندازہ لگائے جاتا ہے وقت کے ساتھ دن لمبا ہو تو روزہ بھی لمبا اور دن چھوٹا ہو تو روزہ بھی چھوٹا و هو اليوم اس کا اندازہ وقت سے لگائے جاتا ہے اور وہ وقت کیا ہے و اليوم وہ کیا ہے یوم دن ہے و من حکم اس کا کیا حکم ہے جس کے لئے وقت میں ایار ہو کہتے ہیں پہلی قسم بیان کرنے لگے مامور بھی جس کے لئے وقت میں ایار ہو وہ کتنی قسم پر ہے ایک جس کے لئے شریعت کوئی وقت متعین کر دیا ہو لَا يَجِبُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ تو اس کے علاوہ کوئی اور واجب نہیں ہوتا اس وقت کے اندر اس کے جنس میں سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز واجب نہیں ہو سکتی اس وقت کے اندر بھئی وَلَّا يَجُوزُ عَدَعُ غَيْرِهِ فِيهِ اور غیر کا عدا کرنا وَلَّا وَلَّا وہ ہونا چاہیے بھئی وَلَّا يَجُوزُ تو دیکھئے رمان کا روزہ ہے آپ پر مثلا گزشتہ سال کا ایک روزہ باقی رہ گیا تھا قضا ہو گیا تھا بیماری کی وجہ سے آپ نے اس کو عدا کرنا ہے آپ کیا کرتے ہیں رمضان اگلا رمضان آیا اس میں کہتے ہیں چلو آج میں کیا کر لیتا ہوں گزشتہ سال کے قضا روزے کی نیت کر لیتا ہوں نہیں کر سکتا بھئی اور یا ماران آپ نے منت مانی تھی میں کتنے روزے رکھوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا تو اب وہ کام ہو گیا روزہ آپ پر کیا ہوا واجب ہو گیا اب آپ رمضان میں نیت کرتے ہیں چلو بھئی روزے تو رکھ رہیں آج میں کس کی نیت کرتا ہوں اپنے وہ منت والے روزے کی نیت کرتا ہوں وہ بھی میرے اوپر واجب ہے یہ بھی روزہ واجب ہے چلو آج میں اس کی نیت کر لیتا ہوں یہ وہ قسم ہے معمور بھی جس کے لئے وقت میں عیار ہے اور اس کے لئے شریعت نے وقت مقرر کر دیا ہے تو جب اس وقت کے اندر وہ واجب ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے تو غیر کو واجب نہیں کر سکتا غیر کو اس وقت میں ادا اسی کو ادا کرنا پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو غیر اس وقت میں واجب نہیں ہوتا غیر اس وقت اندر ادا نہیں ہوتا حتی ان صحیح المقیم لو اوقع امسا قہ رمضان ان واجب آخر یقع ان رمضان لا ام مان یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تندرست ہے صحیح ہے تندرست ہے المقیم اور کیا ہے مقیم ہے مسافر نہیں صحیح کی قید لگائی مریض کو نکال دیا مقیم کی قید لگائی مسافر کو نکال دیا کہ اگر تندرست اور مقیم آدمی اگر وہ واقع کرے امسا کہو اپنے امسا کو امسا کا کیا معنی تھا رکنا روزہ کس چیز کا نام تھا تین چیزوں سے رکنا بھئی کھانا پینہ اور جمع سے دن کے وقت میں نیت کے ساتھ بھئی یہ کیا ہے روزہ یہ امسا ہے رکنا رکنا ان چیزوں سے اگر ایک صحیح مقیم شخص اگر وہ واقع کرے اپنے امسا کو فی رمضان کس وقت میں رمضان کے مہینے میں ہن واجب آخر کسی اور واجب سے کہ اپنے امسا کو اس نے رمضان سے واقع نہیں کیا بلکہ کس سے واقع کیا ہے کہ میرے اوپر جو منت کا روزہ ہے میں اس واجب کے لئے امسا کرتا ہوں تو بھی یہ امسا کس طرح سے واقع ہوگا رمضان سے واقع ہوگا لا ام مان وان نا کہ اس رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا وہ واجب روزہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ ہم حکم بتلا چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور چیز روزہ واجب نہیں ہو سکتا اور کوئی اور اس میں ادا نہیں کر سکتا تو آپ اپنے اوپر منت مانتے ہیں کہ رمضان میں ایک روزہ رکھوں گا نہیں آپ کوئی اور واجب اس وقت میں اپنے اوپر نہیں کر سکتے نہیں کوئی اور ادا کرنا چاہیں تو ادا بھی نہیں کر سکتے بھئی مسئلہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں بھئی یہاں سے ایک بات پتا چل گئی کہ یہاں مضاحم کوئی نہیں کوئی مضاحم مقابل ہے کوئی نیت کے ساتھ متعین کرنا ضروری نہیں یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں سمجھ میں آیا بھئی رمضان کا روزہ رکھتا متعین کرنا ضروری نہیں ہاں متلق روزے کی نیت کرنا ضروری ہے بھئی یہ نہیں کہ آپ نیت نیت کریں گے کیا نیت کریں روزہ رکھتا ہوں اور خود بخود حدا کون سا ہوگا رمضان لیکن تعین کرنا نیت میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں یہ تعین کرنا ضروری کیوں نہیں تو ضروری کیونکہ یہ مقابل کوئی موجود نہیں اور کسی کا احتمال نہیں تو تعین کی کیا ضرورت وَإِذَن دَفعَ مضاحم اُٹھ گیا مرتفع دور ہو گیا جب مضاحم دور ہوا وقت کے اندر سا قتش تیرات تعین تو تعین کی شرط لگانا بھی کیا ہوئی ساقت ہو گئی فَإِنَّ ذَلِكَ لِقَطَعِ المضاحمت اس لیے کہ وہ شرط کیوں لگائی گئی تھی قطع مضاحمت کو ختم کرنے کیلئے لگائی تھی زہر کے وقت مضاحمت موجود تھی تو مضاحمت کو ختم کرنے کیلئے ہم نے کیا کہا تعین کرو نیت کے اندر جب نیت کر لیں تو مضاحمت کیا ہوئی ختم ہو گئی پتا چل گئے کون سی نماز ادا کر رہا ہے اور یہاں پر تو مضاحمت ہے نہیں تو مضاحمت کو ختم کرنے کے لئے تعین نیت بھی ضروری نہیں بھئی یہ اب وہی اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ تعین ضروری سرے سے نیت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر تو یہاں تو سرے سے کوئی نیت کی ضرورت بغیر نیت کے انساء کر لیتا ہے بھئی تو کہتے ہیں نہیں بھئی یہ عبادت ہے اور عبادت کے اندر نیت کا ہونا ضروری بھئی سمجھ میں آیا عبادت کے ضروری فرق نیت کے ضروری فرق ہوگا کہ آپ عبادت عدا کر رہے ہیں تو عادت ایک ہے عادت ایک عبادت تو عادت سے فرق تو اس کو روزہ نہیں کہیں جب تک وہ نیت نہ کر سمجھ میں آیا نیت کرنا ضروری ہے نیت کے ضروری عبادت ممتاز ہوگی عادت سے عادت ہے سمجھ میں حدیث میں آیا اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنِّيَّ عَمَالُ کَدَرْمَدَا نیت وَرْهَوَي نیت مولانا عبادت ہے یہ اور عبادت کے اندر اخلاص ضروری ہے اور اخلاص بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا اخلاص کسے کہتے ہیں کسی چیز کو خالص اللہ کی رضا کے لئے کرنا یہ کیا کہلاتا ہے اخلاص کہلاتا ہے عبادت کے اندر کیا ضروری اخلاص ضروری اور اخلاص بغیر نیت کے آ آسکتا سورة سمجھ میں آگئی وَلَا يَسْفُتُ وَسْلُ النِّيَتِ اور اصلِ نِّيَت ساقص نہیں ہوگی لِأَنَّ الْإِمْسَاقَ لَا يَسْیرُ صَوْمًا إِلَّا بِالنِّيَتِ اس لئے کہ امساق وہ روزہ نہیں بنے گا إِلَّا بِالنِّيَتِ مگر کس کے ساتھ نیت کے ساتھ فَإِنَّ صَوْمَ وَشَرْعَن اس لئے کہ روزہ شرعن جو ہے روزہ کو بتلا رہے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں تعریف کرنے لگیں وَالْإِمْسَاقُ وَعَنِ الْعَقْلِ وَالشُرْبِ وَالجِمَاعِ رُکْنَا ہے کھانے سے اور پینے سے اور جمع سے نہاراً کس وقت کے اندر پورے دن کے اندر مان نیتی کس کے ساتھ نیت کے ساتھ تو روزے میں تین چیزیں آگئیں ایک امساق ہو تین چیزوں سے کھانا پینا اور دوسرا کس وقت کے اندر ہو دن پورے دن کے اندر ہو اور تیسرا کیا ہے نیت کے ساتھ ہو سمجھ میں آیا تو رات کو بھی ایک آدمی جب آپ سو جاتے ہیں تو کچھ کھاتے پیتے ہیں اس وقت بھی امساق پایا جا رہا ہے جب آدمی سویا ہو لیکن اس کو کوئی روزہ کہتا ہے اس کو روزہ نہیں کہتا تو یہ روزے میں تین چار چیزیں یاد رکھو مصنف نے صحیح مقیم کی قید لگائی بھئی کس کی قید لگائی صحیح اور مقیم بات میں اگر وہ کوئی اور روزہ اپنے پر واجب کرنا چاہے یا کوئی اور ادا کرنا چاہے تو دوسرے کو ادا اس لیے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر بیمار یا مسافر بھئی صحیح کے ذریعے کس کو نکالا تھا بیمار کو اور مقیم کے ذریعے کس کو نکالا مسافر کو کیونکہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگر مریض یا مسافر رمضان کے اندر کوئی اور واجب روزہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے مثلا وہ قضا گزشتہ کوئی رمضان کا قضا اس پر باقی تھی وہ اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس وقت میں کر سکتا ہے کیونکہ مریض ہے تو مریض کو تو رخصت ہے بھئی کہ روزہ کیا کر سکتا ہے وہ ان دنوں میں چھوڑ دے اور بعد میں اس کی کیا کرے گا قضا کرے گا اسی طرح مسافر ہے اس کو بھی شریعت نے رخصت دی ہے کہ اس وقت میں وہ روزہ نہ رکھے بعد میں کیا کرنا چاہیے بعد میں روزہ رکھے بھئی بعد میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بی مریض ہو یا مسافر ہو وہ اس رمضان کے اندر کسی واجب دوسرے واجب روزے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے رمضان کا روزہ تو نہیں سوچت چلو میں کونسا روزہ رکھ لیتا ہوں جو مجھ پر نظر کا ایک روزہ میں نے منت مانی تھی وہ روزہ میں آج رکھ لیتا ہوں یا مریض نے رمضان کا نیرہ کہا جو سوچت چلو آج میں کونسا روزہ رکھ لیتا ہوں وہ جو مجھ پر منت کا ایک روزہ واجب تھا وہ میں رکھ لیتا ہوں تو ان کی طرف اب انہوں نے یہ نیت کی کر سکتا ہے یہ کس کے نزدیک امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس لیے کہ ان کو شریعت نے رخصت دی ہے بیمار اور مصافر کو اور کیوں رخصت دی ہے بھئی مسلحت بدنی کی وجہ سے بدن کی مسلحت کی وجہ سے بھئی کیوں کہ ان کے لیے روزے رکھنے میں کیا ہوگی مشقت ہوگی تکلیف زیادہ ہوگی سفر میں ہے یا بیمار ہے تو شریعت نے مسالح بدنی کے لیے مسلحت بدنی کے لیے ان کو کیا دے دی تو جب مسلحت بدنی کے لیے ان کو رخصت حاصل ہے تو مسلحت دینی کے لیے بطریق اولہ ان کو کیا حاصل ہوگی جی تو مسلحت دینی اولہ ہے یا مسلحت بدنی اولہ ہے بھئی مسلحت دینی اولہ ہے لازمی بات تو جب مسلحت بدنی کی وجہ سے ان کو شریعت انہیں رخصت دے دی تو مسلحت دینی کے لئے بطریق اولا کیا ثابت ہوگی رخصت ہوگی مسلحت دینی کیا ہے بھئی اس پہ ایک روزہ واجب ہے اس کو عدا کر دے گا کیا کر دے گا اس کو عدا کر دے گا بھئی گناہ وغیرہ سے بچ جائے گا سمجھ میں آیا بھئی تو مسلحت بطریق اولا صورت سمجھ میں آگئی بھئی چلی امران احادا کو المراق اللہ اعلم بحقیقت الکلام